بحریہ ٹاؤن کی ہسٹری کا سب سے بڑا پروجیکٹ جو کہ اپنا بیس پلس فلورز کے اوپر مشتمل ہے تین تین بیسمنٹس کے ساتھ ایک لگشری قسم کا مول اور ریزیڈنشل آپارٹمنٹس اور وہ بھی بحریہ کے سب سے سستے ریٹس کے اوپر تو اس پروجیکٹس کی ٹوٹل ڈیٹیلز جانے کے لیے ویڈیو کا اینٹر کلازمی دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محزز ناظرین میرا نام منور شاہ اور سکائر ایلٹرز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین آج ہم بات کریں گے ای بیس ڈیویلپرز کے ایک شاہکار کی جو کہ بحریہ ٹاؤن کی ہسٹری میں بحریہ ٹاؤن کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرنے جا رہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں آج سے پہلے اتنا نہ تو بڑا پروجیکٹ آیا ہے اور نہ ہی کہ پریویس پروجیکٹ تو چل رہے تھے وہ تبکی یہ بات سی کہ یہ پروجیکٹ بحریہ ٹاؤن کے سب سے ٹالس پروجیکٹ ہیں لیکن ای بیس ڈیویلپرز نے تمام تر پروجیکٹ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنا پروجیکٹ لے کر آئے ہیں پر ون کورٹیارڈ کے نام سے جو کہ بحریہ ٹاؤن کا سب سے بڑا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے بحریہ ٹاؤن میں سب سے زیادہ امینٹیز جس پروجیکٹ میں دی جارہی ہیں ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی امینٹیز وہ آپ کو اس پر ون کورٹیارڈ کے اندر ملیں گی ای بیس ڈیویلپرز نے اس سے پہلے بھی اپنے پروجیکٹ ڈیلیورڈ کی ہوئے ہیں لوگوں نے اس میں بہت اچھا آروائی ریجنریٹ کیا ہے جس میں کہ پر ون ٹاؤر جس پہ ہر بندہ بہت بہت خوبی واقف ہے آج کل ہر بندہ نام سنو رہا ہے پر ون ٹاؤر کا لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ ان کا پریویس پروجیکٹ ہے جو کہ اس وقت اپنا ٹوٹل سولڈ اٹ بھی ہو چکا ہے اور ٹوٹل ڈیلیورڈ بھی ہو چکا ہے اور لوگوں نے اس میں ایک اچھا ریٹرن بینفیٹ حاصل کیا وہ پروجیکٹ ناظرین بہریہ ٹاؤن لاہور میں قائد بلوگ کے اندر اپنا لوکیٹ کرتا ہے جو کہ اس وقت بہریہ ٹاؤن کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ کر چکا ہے بہریہ ٹاؤن میں جو سب سے خوبصورت بلڈنگ ہے اس وقت کی وہ پرل ون ٹاؤر ہے آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں جو سب سے خوبصورت آپ کو ایک ہائی ریس بلڈنگ ملے گی جس میں آپ کو ریزیڈنچل اور کمرشل یونٹس آپ کو ملے تھے اور اگر تھوڑا رسا پیچھے کی بات کروں کہ اس میں انویسمنٹ کر کے لوگوں کتنا فائدہ ہوا تو ناظرین یہ دو سال کے ان کا ایک کلیل مدت کا ٹائم تھا جس کے اندر انہوں نے یہ پروڈیکٹ اپنا ڈیلیور کرنا تھا ون بیڈا اپارٹمنٹ پنتالیس لاکھ روپے کا اپنا لانچ کیا گیا تھا جو آج اپنا نینٹی فائیف لیکٹ ون کروڑ روپے کا آج وہ ون بیڈا اپارٹمنٹ ہے اور اس کے بعد اس کے کمرشل یونٹس سے گراؤنڈ فلور لوور گراؤنڈ اور فرس فلور اس کا اپنا کمرشل تھا اس میں بھی لوگوں نے جو ریٹرن بینفٹ حاصل کیا ہے وہ ان کی کہہ لیں کہ زندگی کا انہوں نے رخ بدل دیا کہ ان کو جو منتری اب رینٹ جنریٹ ہو رہا ہے وہ رینٹ اس طرح کہا کہ لائک جیسے کہ وہ اپنا کوئی سائٹ بزنس کر رہے ہیں بغیر کسی اپنا پریشانی کے بغیر کسی کنسٹرکشن کی پریشانی سے کہ اگر کوئی بندہ کمرشل پلوڈ لیتا تو اس کے بعد اپنا اس کے اوپر کنسٹرکٹ کرتا کنسٹرکٹ کر کے پھر اس کا کوئی رینٹ آنے کا اس کا کوئی چانس بنا تھا لیکن یہاں پر اس نے صرف دو سال کے آسان پیونٹ پلان کے اوپر اپنی شاپ خریدی اور آج وہ اپنا رینٹ کو انجوائے کر رہا ہے تو اس کے بعد ای بی ایس ڈیویلپرز نے پراہ پروجیکٹ لانچ کیا ای بی ایس مول اینڈ ریزیڈنشا جو کہ اس وقت تک اپنا فورٹی فائیف پرسنٹ گری سٹرکچر جس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ اپنا کچھ ہی ماہ پہلے پروجیکٹ اپنا لانچ کیا تھا ای بی ایس نے اور الحمدللہ اس کا فورٹی فائیف پرسنٹ گری سٹرکچر اس کا اتیار ہو چکا ہے اور ان تو پروجیکٹ کے بعد ای بی ایس ڈیویلپرز نے اپنا پروجیکٹ لانچ کیا پرل وان کوٹ یا جس کے بارے میں میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں ناظرین یہ پروجیکٹ بیس پلس فلورز کے اوپر مشتمل ہے آپ اس طرح کہہ لیں کہ لاہور کی سب سے بڑی جو بلڈنگ بننے جا رہی ہے وہ پرل وان کوٹ یاڈ بننے جا رہی ہے جس کے اندر آپ کو تین بیسمنٹس مل رہی ہیں جس میں بیسمنٹ پر آپ کو پارکنگ ملے گی ایک لکجری قسم کا مول ملے گا اور سب سے مزے کی بات کہ جیسے کہ آپ سنٹوریس مول دیکھ لیں اور اس طرح کے بڑے بڑے مول میں آپ کے کوٹ یاڈ ملتا ہے تو نیچے اس پروجیکٹ کا ٹوٹل اپنا کمرشل ایک لکجری مول ہوگا اور مول کی اوپر جب اپنا اس کے رزیڈنشل آپارٹمنٹ سٹارٹ ہوں گے تو وہ اپنا ایک کوٹ یاڈ ان کے درمیان میں ہوگا لیکшьس سائیڈ پر ایک بڑی بیلڈنگ ہوگی اور اس سائیڈ کے اور درمیان میں جو کہ اپنا اس کے کوٹ یاڈ دیا جا رہا ہے کوٹ یاڈ کا مقصد اور کوٹ یاڈ کا وینفٹ یہ ہوتا ہے اس کے اندر جتنے بھی یونٹس ہوتی ہیں جو کہ رزیڈنشل یونٹس ہیں وہ سیونٹی پرسٹ سیونٹی ٹو ایٹی پرسٹ ہوا اپنا کیٹگری یونٹس ہوتے لائک ان میں آپ کو ہر ایک جتنے بھی اپارٹمنٹس ان میں آپ کو اپنا ونڈوز رول مرے گی لائک کے سورج کی روشنی ضرور آپ کے گھر کے اندر آئے گی تو یہ ایک بہت پلاس پوائنٹ ہے اور بہریہ میں پہلا ہی ہے پروڈجیکٹ ہے جس کے اندر آپ کو ایک کورٹھیارڈ دیا جا رہا ہے اور اتنا لیویس قسم کا آپ کو یہاں پر پروڈجیکٹ مل رہے ہیں تو اس میں اگر میں مزید آپ کو اس کا پیمٹ پلان اس کی امنٹیز اور اس کی جو ٹائم دوریشن ہے جس کے اندر آپ نے اس کی انسٹرومنٹس پہ کرنی ہے اور ڈاؤن پیمٹ اور ایک ایسا پلس پوائنٹ ہے اس پروڈجیکٹ کا جو کہ کلیل مدد کیلئے لیکن وہ میں آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کرتا ہوں تو وہ ہر بندہ اس چیز کو سن کر اس کے اندر اپنی انویسمنٹ کرنا زیادہ ضروری سمجھے گا کہ لوگ الحمدللہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ای بی ایس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس سے پہلے میں اس کی امنٹیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرلوں ناظرین آہ اس کی جو روف ٹوپ ہے آہ پرلونٹ کوٹ یارڈ کے اس کے اوپر آپ کو ہیلی پیٹ مل رہا ہے جی بلکل اس میں آپ کو ہیلی پیٹ مل رہا ہے کہ کوئی ایونٹ ہے کسی بھی قسم کا آہ تو آپ کو ہیلی پیٹ بھی اوپر مل رہا ہے کہ آپ کا ہیلی کاؤپٹر بھی آ کر اس کی اوپر اس کی بیلڈنگ کی اوپر اپنا سٹرے کر سکتا ہے تو لائکے یہ بہت خوبصورتی آہ لے کے آتا ہے یہ ہیلی پیٹ بیلڈنگ کے اندر ہے یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ ایک ٹولیسٹ بیلڈنگ ہے اس کے بعد ناظرین اس میں آپ کو آہ کمرشل شوپس مل رہی ہیں ریزیڈنشل اپارٹمنٹ وان بیڈ ٹو بیڈ اور تری بیڈ اپارٹمنٹس مل رہے ہیں اور انٹرنیشنل سٹینڈرز کی ایمینٹیز کے ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل آٹومیٹکلی بیلڈنگ ہوگی اور اس میں کاربیس شوٹ آپ کو دیا جائے گا اس میں آپ کو جم دیا جائے گا سپا سوانہ اور تمام تر وہ ایمینٹیز ہیں جو کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک اپنا اس پروجیکٹ کے اندر کے جیسے کہ آپ اپنا آہ دوسری کنٹریز کے میں دیکھتے ہیں جو پروجیکٹ ہیں تو آہ جب آپ اس پروجیکٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بالکل ایک کوئی نئی دنیا ہے یہاں کے جو چیز ہیں تو یہ بھی آہ انشاءاللہ تعالی یہ لاہور کے اندر اب جو ٹرینڈ چلا ہے ہائی رائز کا آہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کراسی اور اسلامباد کے بعد کا یہ سب سے آپ کہہ لیں کہ یہ ان سے بھی اپنا آہ بالہ تر یہ آہ ایریا جائے گا ہائی رائز کے اندر کیونکہ یہاں پر جو عوام ہے اور جہاں پر جو اپنا ڈیویلپر ہیں وہ ان کی کچھ اپنی ایک الگ سائی کیا آج آپ کو یہ بات کر رہا ہوتی انشاءاللہ تعالی آپ کچھ عرصہ بات خود ہی دیکھیں گے کہ ہائی رائز کا ٹرینڈ کتنا زیادہ لاہور کے اندر چل چکا ہے اس کے بعد ناظرین اس پروجیکٹ میں آپ کو انفینٹی سویمنگ پول مل رہا ہے ایک ہوتا ہے بلکل سیمپل پول اور ایک ہوتا ہے انفینٹی پول کہ جس میں آپ کو ایک لائک کے ایک گلاس کا جو پول ہے آپ جب پول کے اندر سویمنگ کرتے ہیں تو آپ کو اسی طرح کے ایک view ملتا ہے کہ آپ ہوا کے اندر ہی نہا رہا کیونکہ ٹوٹل وہ گلاس کا ہوتا ہے وہ آپ کو وہ ٹوپ فلور کے اوپر اس کے بعد اس پر ٹروف ٹوپ کے اوپر آپ کو ریسٹورنٹ مل رہا ہے ایک گارڈن مل رہا ہے اس کے بعد ایک جوگنگ ٹریک بھی مل رہا ہے جس کے ایک بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا جائے گا اور جو کہ پارکنگ ہے وہ آپ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تین پارکنگ اس میں آپ کو دی جائے گی اور جس بندے کا یونٹ ہوگا اس کی پارکنگ کو بیسمنٹ کے اندر اپنا ڈیڈیکیٹ کر دیا جائے گا ریسٹورنٹشل کی اپنا جو پارکنگ ہے ٹوٹل کی ٹوٹل وہ اپنا بیسمنٹ کے اندر ہوگی اور باقی یہ پروجیکٹ ناظرین ٹوٹل فور سائیڈڈ اوپن یہ پروجیکٹ ہے لائک کے فرنڈ بیک لفت سائیڈ تمام تر اس کے جتنے بھی آہ کیٹیگری کی یونٹس ہیں وہ آپ کو اپنا ایک اچھا ویو دکھائیں گے اس کے بعد اس کی لوکیشن کی میں آپ کو بات بتاتا جلوں تو بہریہ ٹاؤن لاہور میں یہ پروجیکٹ لوکیٹ کرتا ہے ناظرین اس کا جو آہ مین اس وقت کا کمرشل حب ہے آہ جو جس میں جہاں پر آپ کو دی وینٹر لینڈ ملتا ہے سینیما ملتا ہے ٹیپو بلوگ میں آہ ون فیفٹی فیڈ کا مین بولے بورڈ جو کہ سب سے کھلا آہ بولے بورڈ ہے بہریہ ٹاؤن کا وہاں پر آپ کو یہ آہ پروجیکٹ ملتا ہے اس کے بالکل آہ اوپوزٹ بہریہ انٹرنیشنل سکول ہے اور تمام تر وہ آہ چیزیں ہیں بہریہ ٹاؤن کی جو کہ ایک اپنے نام سے جانی جاتی ہیں جیسے کہ ایفل ٹاؤر جیسے بہت بہت خوبی واقع ہے کہ بہریہ ٹاؤن کو جانا زیادہ ایفل ٹاؤر کی وجہ سے جاتا ہے جہاں پر ایفل ٹاؤر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ یہ پیرس کا ایفل ٹاؤر ہے یا بہریہ ٹاؤن کا ہے تو بہریہ ٹاؤن کے ایفل ٹاؤر کے بالکل اپنا ایڈجسٹن اس کی سراؤنڈنگ میں آپ کو امتیاس مارڈ ملتا ہے آہ پی ایسو کا پیٹرول پم ملتا ہے اور وہ تمام تر چیزیں اسی کی سراؤنڈنگ روڑ کا راستہ لگ رہا ہے اس سائل کی اس کو کنال روڑ کا لگ رہا ہے دوسری ساری اس کو اپنا آہ ملتا روڑ کا لگ رہا ہے اس کے بعد اس کو جاتی امراہ روڑ کا میں اس کے یہ بہریہ ٹاؤن کا جو آگے بہریہ اور چڑے یہ سارا اکٹھاؤ کہ یہ جو ایک میڈ پوائنٹ بن جائے گا کمرشل بن جائے گا کہ جہاں پر آپ کو تمام تر یہ بڑے 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 آئی ریز پروجیکٹ سے ملیں گے تو یہ میں نے کوئی جتنی بھی اپنا اپروچیز اس کی بتائی ہے یہ ساری کی ساری ایک ایک منٹ کے اوپر آپ اس پروجیکٹ کو اپنا عبور کر سکتے ہیں ملتان روڑ سے بھی کنال روڑ سے بھی رائیونڈ روڑ سے بھی اور بہریہ کے مین بولے وار سے بھی تو اس کے بعد ناظرین اس کے میں آہ پیمنٹ پلان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ نہایت ایک فیکسیبل پیمنٹ پلان کے اوپر یہ پروجیکٹ اپنا آپ کو اوپر کیا جا رہا ہے یہ ایک شوٹ ٹائم کی اوپر ہے جس میں آپ ون بیڑا اپارٹمنٹ صرف اور صرف آٹھ لاکھ روپے میں اپنا ون بیڑا اپارٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں چھے آپ نے بلکل ٹھیک سنا صرف آٹھ لاکھ روپے سے آپ کا ون بیڑا بک کروا سکتے ہیں جس کی ٹوٹل پرائز ہے ستر لاکھ روپے کا ایک کھلا اس میں آپ کو اپنا اپارٹمنٹ ملے گا جس میں آپ کا ویڈ روم ہوگا ٹی وی لانچ ہوگا کچن بات اور بیلکنیز تمام تر وہ چیز آپ کو ملے گی کہ جو ایک سنگل ون بیڑا اپارٹمنٹ ایک سنگل فیملی کے لیے کہ جو کہ اپنا ان کی ایک گھر کے اندر روز مرا ضرور رات ہوتی وہ تمام کی تمام آپ کو اس اپارٹمنٹ کے اندر ملیں گی وہ آپ کا ایک اپنا گھر ہی ہوگا اس کے بعد جس بندے کا اپاٹمنٹ آپ جاسکے میں نے آپ کو پتا ہے اس کے لیے ایک اپنا پارکنگ بھی ریزر کر دی جائے گی اور نیچے مول ہے پروپر آپ اپنے اپارٹمنٹ پہ ہیں تو آپ کو کسی بھی قسم کے کوئی ضرورت ہے کوئی بھی آپ کی لائک کے یہ ایک بیلڈنگ نہیں بن رہی ہے آپ اس طرح کہہ لیں کہ یہ ایک پورا ایک بیلڈنگ کے اندر ایک ڈیویلپرز کا کہہ لیں کہ ایک شہر بن رہا ہے کہ آپ نے اگر بیلڈنگ سے باہر جانا ہے یا تو آپ نے جوب کے لیے جانا ہے یا آپ کا کوئی بزنس ہے یا آپ نے ائرپورٹ کے لیے جانا ہے یا یا کسی اور کام کے لیے آپ بیلڈنگ سے باہر جا سکتے آپ کو جو ایک روزمرہ کی ضروریات ہیں وہ آپ کو بیلڈنگ سے باہر جانے کی ضرورت نہیں وہ تمام طرح آپ کو اسی بیلڈنگ کے اندر ملیں گی تو بات کرنے کا لیٹرلی مقصد یہ ہے ناظرین کہ اس میں اس وقت اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ون بیڈ اپارٹمنٹ آپ صرف آٹھ لاکھ روپے سے بک کروا سکتے ڈیویلپر نے اس سے زیادہ ہی اپنا انکی میندوں کے اوپر پورا سوچا تھا تو اس سے اپنا زیادہ ہی اس پروجیکٹ کے اندر ان کو اپنا بینیفٹ ملا ہے اس کے بعد اس کے ٹو بیڈ اپارٹمنٹ کی بات کر لیتے ہیں اس میں جسٹ آپ اپنا بارہ لاکھ روپے سے آپ اپنا اس کا ٹو بیڈ اپارٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں اس کا پیمٹ پلان ایک دفعہ آپ سکرین کے اپنا ملحظہ فرما لیں تاکہ آپ اس کے پیمٹ پلان کو اچھے سے جانچ سکیں اور اس کی مزید کوئی بھی انفرمیشن اگر آپ چاہتے ہیں یا اس میں وکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیچے سکرین پر میرا نمبر مل رہا ہے 0305177127 اس پر آپ کسی وقت مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں اور ایک اہم پوائنٹ پر آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف اور صرف یہ دس ڈیسمبر تک کی یہ آٹھ لاکھ وان بیڈ اپارٹمنٹ اور بارہ لاکھ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ کی اس کے بعد اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہوگی وان بیڈ چالیس لاکھ پلس ہوگی اور جو اپنا ٹو بیڈ اپارٹمنٹ ہے اس کی چالیس لاکھ پلس اپنا ڈاؤن پیمنٹ ہوگی تو یہ اس وقت کی ایک گریٹ اوپریجنٹی ہے کہ آپ اس چاندار پروجیکٹ میں اپنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں جسٹ اپنا ایک شورٹ ہی ڈاؤن پیمنٹ کی اوپر تو پھر انتظار کس چیز کا ابھی کونٹیک کریں اس کی ٹوٹل انفرمیشن جانے اور اس میں بکنگ کروائیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو دو لائکن سبسکرائب اور پریش تابل آئیکن تاکہ میری ہر آنوالی اپ ڈاؤن پر آسانی پہنچ سی رہے میں آپ کا منورشہ دعا میں جا رکھے گا اللہ حافظ